اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل انایا ہیلٹ این بیوٹی ٹیپس تو فرینڈز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اکثر لوگوں کو جوڑوں کے درد کی شکایت رہتی ہے پہلے یہ بیماری صرف بزرگوں کو ہوا کرتی تھی لیکن آج کل نوجوان اور بچے بھی تیزی کے ساتھ اس سے متاثر ہو رہے ہیں ٹیپ کے مطابق جوڑوں کے درد کی بیماری کی وجہ ہڈیوں کا کمزور ہونا یا ویٹامینز کی کمی ہے اس درد کو دائمی بیماری کہا جاتا ہے جس کو دور بھگانے کے لیے ہر صورت عدویات استعمال کرنی پڑتی ہے اور جیسے ہی ان کا استعمال روک دیا جائے تو درد کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے جوڑوں کے مسائل کی سب سے عام شکایت گھٹنوں کے درد کی صورت میں پیش آتی ہے جس کے بعد یہ درد کندے اور کلھے حتیٰ کے ٹکھنے سے لے کر پاؤں اور کندے سے لے کر ہاتھ تک کہیں بھی اٹھ سکتا ہے آج میں آپ کو گھٹنوں اور جوڑوں کے درد کا ایک ایسا علاج بتاؤں گی جس کو کرنے سے زندگی میں دوبارہ آپ کے گھٹنے اور جوڑوں میں درد نہیں ہوگا کیونکہ یہ جو ریمیڈی ہے اس کو اگر آپ کچھ دن استعمال کریں گے تو انشاءاللہ جوڑوں کا درد دوبارہ نہیں ہوگا مطلب ایک ہوتا ہے کہ وقتی آرام ہوتا ہے اور ایک مستقل آرام ہوتا ہے تو یہ جو ریمیڈی ہے یہ مستقل آرام دے گی آپ کو جوڑوں کے درد سے انشاءاللہ تو فرینڈز اس نسخے کو جاننے سے پہلے آپ سے ایک پیار بھری ریکویسٹ کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی اور بہت سی ویڈیوز آپ تک پہنچیں آسانی سے تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے نسخے کی طرف اس نسخے کو بنانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے اور کیسے یہ نسخہ تیار ہوگا وہ جان لیں سب سے پہلے آپ ایک کپ سیتون کا تیل لے لیں اور اس میں ایڈ کر دیں چار سے پانچ چھدر سبس الائچی کے چھلکے یہ چھلکے میں نے پہلے سے ہی نکال کر رکھے ہوئے ہیں اس کے آپ نے چھلکے ہی استعمال کرنے ہے اس کے بیج استعمال نہیں کرنے اس کے بعد فرینڈز بڑے الائچی یہ بھی آپ نے صرف چھلکے استعمال کرنے یہ پانچ عدد ہیں اس کے بھی آپ نے بیج استعمال نہیں کرنے اب میں اس میں یہ ایڈ کر دوں گی اس کے بعد دو عدد لیموگ لیں اور ان کے چھلکے اتار کر ڈالیں آپ چاہیں تو اسے قدو کش کر کے اتار لیں یا پھر ایسے ہی چھوری کی مدد سے اتار لیں صرف چھلکے ڈالنے ہیں اس کے بعد ہم لیں گے تیز پتہ اس کے بھی ہم ٹکڑے کر کے ڈال دیں گے اس میں یہ وہ پتہ ہے جو ہم اکثر بریانے وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں اب آپ اس آئل کو کسی ششے کے ایئر ٹائٹ جار میں پندرہ دن تک رکھ دیں پندرہ دن اس کو رکھنا ہے دھوپ وغیرہ میں آپ نے اس کو نہیں رکھنا پندرہ دن اس کو رکھنا ہے دھوپ وغیرہ میں نہیں رکھنا گھر میں کمرے میں کہیں بھی رکھ دیں اور پندرہ دن تک روزانہ اس تیل کو ایسے ایسے کر کے ہی لاتے رہیں پندرہ دن کے بعد آپ کا زبر دسنس کا تیار ہو جائے گا پندرہ دن کے بعد آپ اس تیل کو نکالیں اور جہاں کہیں بھی جوڑوں میں درد ہوں وہاں آپ اس طریقے سے کوئی پٹی وغیرہ اس تیل میں ڈپ کر کے درد کی جگہ پر رکھیں اور اس کے اوپر کوئی گرم کپڑا یا گرم پٹی وغیرہ باند دیں اور تین گھنٹے ایسے ہی بندہ رہنے دیں انشاءاللہ تین گھنٹے کے بعد تمام درد سوجن وغیرہ ختم ہو جائے گی اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو زیادہ بنا لیں اور اسی حساب سے تمام چیزیں زیادہ ایٹ کر لیں فرینڈز یہ بہت ہی کمال کا نسخہ ہے اسے بنا کر ضرور ٹرائے کریں اور اس کا ریزرٹ میرے ساتھ کومنٹ میں ضرور شیئر کریں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا میں آپ کو ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ